میں بار بار سوچتا ہوں کہ امام مبین کی ایک اچھی تفسیر لکھی جائے تفسیر پورے قرآن کی بھی ہوتی ہے اور ایک آیت کی بھی ہوتی ہے میرا مطلب پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے میرا مقصد ہے صرف وَكُلَّ شَيْءٍ آسَّئِنَاهُ فِي امام مبین کی تفسیر میں نے اس آیائی کریمہ کی تفسیر کئی مرتبہ لکھی ہے لیکن عجب ہے کہ اس کی تفسیر ختم نہیں ہوتی ہے کچھ مدت کے بعد ایک نئی تفسیر ذہن میں آتی ہے پھر کچھ مدت کے بعد ایک جدید تفسیر کا آئیڈیا آتا ہے آج جو اس سلسلے کا خیال ہے اس میں سے دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَئِنَاهُ فِي امام مبین میں تمام پیغمبروں کے اور اماموں کے امامی زمان میں موجود ہونے کا ذکر ہے کیونکہ کبھی میں نے آپ سے مزارش کی تھی کہ شعی بہت بڑا لفظ ہے قرآن میں یہاں تک کہ شعی خدا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے حالانکہ حقیقت میں خدا شعی نہیں ہے وہ شعی سے یعنی چیز سے برطر ہے لیکن جواز ہے کہ ہم جاننے کے لئے قرآن کے اذن سے خدا کو بھی شعی کہہ سکتے ہیں اور اس کی کئی دلیلیں ہیں پھر تو شعی میں پیغمبروں کا ذکر ضرور آئے گا اور مبین کے معنوں میں سے ایک معنی حاضر امام کے ہیں کیونکہ جو ظاہر ہے وہی حاضر بھی ہے مبین کے معنی آپ نے ہم نے بہت پہلے ظاہر کہا تھا اور سب جانتے بھی ہیں تو اسی ظاہر کے معنی میں امام حاضر کے معنی بھی ہیں اس لئے جو لوگ علی کو مانتے ہیں تو علی کی شخصیت کے زمانے میں اس آیائی کریمہ کی تفسیر صحیح تھی یعنی یہ ماننا کہ علی میں ہر چیز موجود ہے یہ علی کی شخصیت کے زمانے میں بات صحیح تھی اب علی کی اولاد میں سے علی کی نسل میں سے جو امام حاضر ہے اسی کے لئے اس آیت کا اطلاق ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص صرف علی کو مانتا ہو اور جانتا ہو اور اس کے بعد کہ اماموں کو نہیں مانتا ہو تو اس کے لئے فائدہ نہیں ہے اور جو حاضر امام کو مانتا ہے لازمی طور پر وہ سب اماموں کو مانتا ہے تو ایسے شخص کو سارے اماموں کا فائدہ ملے گا شروع سے لے کر اب تک اور اسماء الحسنہ کا فائدہ اس کو ملے گا اسماء الحسنہ کا مطلب ہے حضرت رسول دوسرا اسم اعظم مولا علی قس الہ حاضر تمام ائمہ اسماء الحسنہ ہیں ہر امام ایک اسم اعظم ہے اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی حاضر امام کو مانے تو اور اگر کوئی شخص حاضر امام کو نہیں مانتا ہے تو اس کے لئے محمد علی اسمائی بزرگ نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ابھی جو اعیاء کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اس کا فرمانہ یہ ہے کہ ہر چیز امام مبین میں ہے تو اسماء الحسنہ بھی امام مبین میں ہیں وہی سے لینا ہوگا اس لئے میں نے کہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سب انبیاء و ائمہ علیہ السلام امام مبین میں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مبین نور الانوار ہے کیا مطلب نور الانوار کا سرچشمہ نور ایسا نور کی تمام انوار اسی میں سے ہیں یا یہ کی سارے انوار اسی میں جمع ہیں اس کو نور الانوار کہا جائے گا اور اس کے علاوہ اس آیت کی تفسیر میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام اقلی چیزیں عرفانی چیزیں علمی چیزیں روحانی چیزیں لطیف چیزیں عالمی ملکوت جبروت اور لاہود کی چیزیں یا یہ کی عالمی الوی کی تمام چیزیں یا یہ کی عالمی عمر کی تمام چیزیں یا یہ کی بہشت کی تمام چیزیں یا یہ کی آخرت کی تمام چیزیں ہر چیز ہر چیز امامی مبین میں ہے اور اس لیے بھی کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ خدا کی عادت اور اس کا قانون یوں ہے کہ وہ کائناتوں کو لپیٹتا ہے اور سمیٹتا ہے کس مرکز میں رہ کر خدا یہ کام کرتا ہے کائنات کو سمیٹنے کا کام کائنات کو لپیٹنے کا کام کہاں کرتا ہے جب ہر چیز امامی مبین میں ہے تو خدا کا یہ کام بھی امامی مبین میں ہے کائنات کو لپیٹنا قیامت کو برپا کرنا اور اپنے خزائن کو استعمال کرنا اور عرش کا کام کرنا ہر چیز ہر کام ہر فعل ہر صفت امامی مبین میں ہے دوسری ایک ضروری چیز جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عجیب ہے یہ کہ خدا کے جتنے اسماں ہیں یعنی خدا کے جتنے صفاتی نام ہیں ان تمام کا ایکشن کام پھیل ایک سی ڈی پر ہوتا ہے مثلا خدا نے انسان کو پیدا کیا کس طرح پیدا کیا کسی کارخانے میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ چیز بس اسی کارخانے میں محدود پیدا ہوتی ہے لیکن خدا نے انسان کو اس طرح سے پیدا نہیں کیا خدا کے جتنے اسماعی صفات ہیں ان سب کا کام مل کر ہوتا ہے گروپ میں ہوتا ہے ایسا نہیں کہ خلقیت کا کام کسی الک مقام پر راجقیت کا کام کسی الک مقام پر ایسا نہیں ہوتا ہے تو خدا کے تمام صفاتی ناموں کا کام ارتقائی سیڈی پر ہوتا ہے اس کی ایک مثال خدا خالق ہے خدا نے اپنی مخلوقات میں سے ایک اعلیٰ مخلوق کو پیدا کیا اور وہ انسان ہے تو خدا انسان کی تخلیق ارتقائی سیڈی پر کرتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیڈی کو شاید انگریزی میں لیڈر کہتے ہیں فارسی میں نردوان کہتے ہیں کچھ لوگ زینہ بھی کہتے ہیں تو خدا نے انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو پیدا کیا پیدا کرتے 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 قدس پر پہنچا کر انسان کی تخلیق کا کام مکمل کیا ہے انسان کو رحمانی صورت پر پیدا کیا یہاں جب اس نے انسان کو رحمانی صورت دی تو انسان کی تخلیق کا کام مکمل ہو گیا اسی کے ساتھ پرورش کا کام بھی اسی کے ساتھ رزق دینے کا کام بھی تو تمام خدا کے کام ایک ساتھ مکمل ہو گئے اور انسان حضرت القدس میں جا کر کامل اور مکمل ہو گیا صوفیوں کی زبان میں وہ فنا فلہ وہ بقا فلہ کے درجے پر فائز ہو گیا اور ایک حدیث کے مطابق وہ رحمانی صورت اس کو مل گئی ایک اور حدیث کے مطابق وہ یعنی خدا کے ساتھ ایک ہو گیا ایک اور قول کے مطابق وہ خدا کی بہت سے اقوال وہ الک الک نہیں ہیں ایک وحدت میں کام کرتی ہیں خدا کی صفات جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اور ارتقائی سیڈی پر یہ کام کرتی ہیں اچھا میں نے چند بار ارتقائی سیڈی کا نام لیا تو اس کا ریفرنس کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ خدا یہ ارشاد کچھ قسم کھا کر فرماتا ہے اور جہاں خدا قسم کھا کر کچھ بیان فرماتا ہے وہ بیان بہت آلہ ضروری اور بہت ہی راز کی بات ہوتی ہے بہت ہی آلہ حکمت ہوتی ہے تو اسی میں سیڈی کا اشارہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تقویم کا اگر انگریزی میں سرسری ترجمہ کیا جائے تو اس کو کلینڈر بھی کہتے ہیں لیکن یہ اصل معنی نہیں ہے تقویم کے معنی علماء نے نہیں پایا اور ذرا مشکل کام ہے اس کو سیڈ کرنے کے لیے قاف وو مین کے مادہ کو لینا ہوگا اسی مادہ سے قیام بھی ہے قائم بھی ہے اور سیدھا کرنا یعنی بلندی کی طرف اس میں اشارہ ہے اور خدا نے یقیناً انسان کی تخلیق اتقائی سیڑی میں کی تو اس سلسلے کے کچھ ڈائیاغرامز قرآن علاج میں علمی علاج میں دیئے ہوئے ہیں اور پھر اس اتقائی سیڑی کی بات کریں تو کئی طرح سے اس کی تشریحیں ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹ خدا کی طرف جانا بھی ہے اور رجوع بھی ہے اور یہ قیامت بھی ہے اور یہ ترقی بھی ہے اور اور یہ میراج بھی ہے حضور اکرم سلعم نے اپنی روحانی زندگی کی مثال میراج سے دی ہے میراج عربی میں سیڈی کو کہتے ہیں تو میں بار بار سیڈی کا نام کیوں لیتا ہوں جس لیے کہ حضور انور نے سیڈی کی مثال پیش کی ہے میراج اس میں عالی عروج میراج سیڈی بلندی کی طرف جانے کی چیز اور اسلام میں لفظ میراج یا کی استلاحی میراج کی بہت بڑی ایمیت ہے اس لیے کہ سارا کام سیڈی کی طرح ہے مثال کو دوسری مثال میں آپ جب ٹرانسفر کریں گے تو یہ مثال نور کی رسی ہوگی جو عثمان تک جاتی ہے اور عثمان سے آئی ہے اور قرآن میں ایک بہت ہی مشہور مثال اللہ کی رسی ہے اگر سیڈی مادی ہوتی اور رسی بھی مادی ہوتی تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی نہیں مل سکتی سیڈی ایک الگ چیز رسی ایک الگ چیز لیکن جب یہ نورانیت کی چیزیں ہیں اور روحانیت ہے لطیف ہے تو لطیف چیز ایک دم سے ایک ہو جاتی ہے اور جتنی لطیف چیزیں ہیں وہ سب مل کر ایک ہو جاتی ہیں رسی کا سیڑھی بنجانا اور سیڑھی کا رسی بنجانا روحانیت میں بلکل آسان بات ہے بہت ہی آسان بات ہے پھر قرآن میں ایک مشہور مثال سرات مستقیم ہے سرات مستقیم بھی بلندی کی طرف ہے تو سرات مستقیم آ یعنی سیدی را اللہ کی رسی اور ارتقائی سیڑھی یہ تین چیزیں آپ پاس میں مل جاتی ہیں اور ایک حقیقت بن جاتی ہے پھر جو سالک جو مومین چاہے راہ راست پر چلتا ہے چاہے اللہ کی رسی کو پکڑ کے بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے چاہے سٹپ بیس سیڑھی سے چڑھتا ہے جو بھی مثال ہو تو اس میں اس کی تخلیق ہوتی جاتی ہے تخلیق 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 اور اس کی تخلیق جیسا کہ ابھی کہا گیا عرش پر جا کر مکمل ہو جاتی ہیں خدا نے مخفی طور پر قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مومین کو عرش پر بٹھاتا ہے عادت کے ساتھ ایک کر لیتا ہے ان کو عرش بناتا ہے ان کو حامل عرش بناتا ہے ان کو خدا بناتا ہے اور یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے کہاں ہے وہاں ہے جس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر ہو گیا یعنی اللہ کے عرش کا ظہور پانی پر ہو گیا عجیب بات ہے کہ علماء نے اس کو ماضی پر محمول کیا یہ کہا کہ یہ کائنات پانی کا سمندر تھی کائنات یا کہ کائنات میں پانی کا سمندر تھا اور اس سمندر پر اللہ کا تخت تھا عربی میں قرآن کی لنگویج میں عرش کہتے ہیں ان کی یہ تفسیر سمجھ میں نہیں ہاتھی ہے تو اس سے اللہ کیا تاثر دینا چاہتا ہے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ پانی کے انصور کی اتنی اہمیت نادیت میں کہ اس کائنات میں پانی کا سمندر تھا کیوں ایسا چار اناصر بتائیں گئے ہیں تو پانی آلک ایک سمندر یہ کہاں سے پیدا ہوا حالان کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے پرسنل ورلڈ کو پیدا کیا چھے چھوٹے چھوٹے عدوار میں یا چھے دنوں میں دور کو دن کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد عرش کا ظہور پانی پر ہو گیا یہ عرش کی بات آخر میں آگئی نیکی شروع میں آیت کی ترتیب میں اس طرح سے ہیں کہ آیت فرماتی ہے کہ خدا نے چھے دن میں کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد عرش کا ظہور پانی پر ہو گیا علماء کو یہاں غلط فہمی کانہ میں ہو گئی ہے کانہ تھا کے لئے بھی آتا ہے ہے کے لئے بھی آتا ہے ہو گیا کے لئے بھی آتا ہے تو آیت کی ترتیب اور روحانیت کے تجربے کی روشنی میں یہ پتہ چلا ہے کہ عالم شخصی کی تخلیق کے آخر میں اللہ کا عرش علم کے سمندر پر نظر آنی لگتا ہے چودہ سو سالوں میں امام کے مریدوں کے علاوہ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ پانی پر عرش کے ہونے کا کیا مقصد ایک دوسرے سوال کہ اگر پانی پر کوئی تخت ہوتا ہے تو کیا اس تخت کا دوسرے نام کشتی نہیں ہوگا یا ہوگا میرے نزدیک ہوگا اس کے دو نام ہوں گے خدا نے جب اس کو عرش کہا تو عرش بھی صحیح ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور آیت میں اس کو کشتی کہا گیا دونے باتیں سیئے بس قرآن میں حکمت کا امتحان اس طرح سے ہے وہ یقینا وہ کشتی بھی ہے اچھا تو کون سی کشتی ہے اور اس کشتی کا کیا نام ہے اس کو کشتی نو بھی کہا جا سکتا ہے اس کو اہل بھائیت کی مرتبت بھی کہا جا یہ احسان جتلایا ہے کہ اس نے بری ہوئی کشتی میں سوار کیا زبردست امتحان ہے یوں فرمانے میں کہ خدا یہ بزرگ ورطر نے بری ہوئی کشتی میں لوگوں کو کیسے سوار کیا بری ہوئی کشتی میں جو پہلے سے بری ہوئی تھی پھر دقت ہوئی ہوگی پھر کی گھاڑی میں جب لوگ بر جاتے ہیں اور پھر اس پر بہت سارے لوگ ان کے ساتھ سوار کرنا ہوتا ہے یہ ناممکن بات ہے اور اگر کچھ تھوڑے لوگوں کو اس میں سوار بھی کیا جائے تو دونوں کو تکلیف ہوتی ہے خدا وند نے یا تو بری ہوئی کشتی نہیں فرمانا تھا بہت بڑا راز ہے اور راز یہ ہے کہ جن لوگوں کے سوار کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ پہلے ہی سے اس کشتی میں موجود تھے یعنی ان لوگوں کو بری ہوئی کشتی میں سوار کرنا یہ ہوا کہ یہ پہلے ہی سے سوار تھے اب صرف ایک تعریف ایک معرفت ایک شناف کروانا باقی ہے لیکن پہلے ہی سے اس میں سوار ہے ہم نے قرآن کی حکمتوں کو سمجھ نے کے لئے گراؤن بنایا ہاں بہت پہلے ہم نے انائی علوی اور انائی سفلی کا تصور دیا تھا بہت پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ روح جب دنیا میں آئی ہے تو اس کے دو سرے ہیں اس کا بالائی سرہ اس کا زیرین سرہ تو انائی علوی کہیں یارو کا بالائی سرہ وہ کشتی میں تھا ہی پہلے سے اور قرآن لوگوں کو حقیقت کے قریب لے جاتا ہے اور کچھ سوچنے کے لئے ان کے لئے بھی چھوڑتا ہے جاننے کا کچھ حصہ سمجھنے کی کوئی بات ان کے لئے بھی چھوڑتا ہے ایسا نہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک بچوں کی طرح سمجھائے جاتا ہے ایسا نہیں عقل کا تقاضی یہ ہے کہ کچھ باتیں استاد بتائیں اور کچھ باتیں ہوشمند شاگد سمجھے اور ہر بات استاد تو شاگد کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں ان کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ ذرا بھی وہ سوچتے نہیں ہیں ان کی عادت خراب ہوتی ہے اس لئے درس حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ کچھ بتا دیا جائے اور کچھ ان پر چھوڑ دیا جائے یہ روحانی تعلیم کا اوٹ برحال وہ کشتی عرش بھی ہے اور اس کشتی میں کشتی کا نمونہ بھی ہے اور ایک شخصیت بھی ہے وہ شخصیت نو ہے وہ شخصیت آل محمد ہے وہ شخصیت امام ہے وہ شخصیت عظیم پیرشتہ ہے وہ شخصیت مونو ریالیٹی ہے اس شخصیت کی وعدت میں سب ہیں جس طرح ایک انسان کے بدن ان کے اندر بھی شمار خلیات ہوتے ہیں تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ خداوند نے روحانی ہستی کو سمجھنے کے لیے ظاہری ہستی میں مثال رکھی ہے یہ کہ انسان دراصل ایک وعدت ہے ان تمام ذرات کا وعدت ہے ان تمام سلز کا خلیات کا وعدت ہے ان تمام روحوں کی وعدت ہے انسان چنانچہ آرچ ظاہر ایک فرشتہ ایک انسان کامل نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر سب ہیں سب کی وعدت ہے وہ یہی آرچ ہے وہ خود آرچ بھی ہے اور حامل آرچ بھی ہے اور حامل نور بھی ہے وہ ایک بھی ہے سات بھی ہے آٹ بھی ہے وہ وعدت بھی ہے اور کسرت بھی ہے وہ خود بھی ہے اور سب بھی ہے وہ خدا بھی ہے عقل کل بھی ہے نفس کل بھی ہے ناتق بھی ہے اصاس بھی ہے امام بھی ہے اور دیگر حدود دین بھی ہیں تو یہاں تک کہنا مقصود تھا اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر سوال نہیں ہیں تو ہم پھر دستانہ ماحول میں باتیں کریں گے کسی بھی طرح سے اور یہ عرش کی معارفت ہے عرش کی شنات ہے صاحب عرش کی شنات ہے مونو ریالیٹی بھی ہے اور مومن کی ترقی یہ خوش خبری بھی ہے اور اسمال مذہب کی تعریف بھی ہے امام کی شنات بھی ہے اور بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے الحمدللہ رب العالمين سب سے بڑا انعام اس میں صاحب آپ نے اسی کشتی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہی کشتی و تری میں سواریاں عطا کی یعنی مراحل بری اور منازل بحری میں ہم ان کو اٹھاتے گئے تو صاحب یہ بری اور بحری کی منازل کی کچھ وضاحت ہو سکتی صاحب مزید جی مہربانی عالم شخصی یا پارسنل ورل ایک تصوراتی دنیا ہے جو انسان کے باطن میں ہے اس میں کبھی وہ خشکی کی چیزیں دیکھتا ہے کبھی طریقی چیزیں دیکھتا ہے کبھی دوب کبھی بارش کبھی دن کبھی رات کبھی بیابان کبھی جنگل کبھی دریا تو خشکی اور طریقی دونوں عالم شخصی میں ہیں یہ تصورات کی بات ہے ایک تو خشکی اور طریقی عالم ظاہر میں ہیں مادیت میں ہیں ایک خشکی اور طریقی عالم شخصی میں یہ تصورات ہیں مثلا آخر میں پانی پر جو تخت دیکھا جاتا ہے یہ تو آخری بات ہے اس سے پہلے بھی الوت تھا وہ پانی کو دیکھتا ہے تریاؤں کو دیکھتا ہے ندیوں کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خشکی کو بھی دیکھتا ہے زہول بہری یعنی تری کا ذکر آخر میں ہے اس آیت میں اور خشکی کا ذکر پہلے ہے اس لیے کہ جس سمندر پر تخت نظر آتا ہے وہ آخری بات ہے تو یہ خشکی اور تری کا بیان اور تذکرہ عالمی شخصی سے متعلق تصورات کی بات ہے اس میں خشکی کے تصورات ہیں اور تری کے تصورات ہیں اور ان تمام مراحل میں بھری خشکی کو کہتے ہیں بھری سمندر کو کہتے ہیں تو خشکی اور تری کے مراحل میں خدا نے بنی آدم کو اولاد آدم کو گویا کی اٹھایا بلند کیا اور اس منزل تک پہنچایا جہاں پانی پر تخت نظر آتا ہے تو یہ ظہری بات نہیں ہے عالمی شخصی سے متعلق یہ خشکی اور تری کا ذکر ہے میرا خیال میں آپ کے سوال کا جواب اتنا سا ہے شکریہ